بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا سلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹو فرسٹ ویئر انگلیش بکتری ہم نے کل دا پویم دا رین سٹارڈ کی اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو انٹرائی تفصیل سے بتایا کہ آپ نے اس میں سے کیا کچھ اٹیمٹ کرنا ہے ریفرنس سوڈی کانٹیکسٹ والے سوال کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آج بچے زوم کے لیکچر پر پوچھ رہے تھے کہ سر ہم نے جو رائمنگ جو سکیم ہوگی وہ کہاں دینی ہے تو بیٹا وہ آپ نے ایکسپینیشن کے اینڈ پر دینی ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو اور آپ کی جو صرف ایکسپینیشن ہے صرف ایکسپینیشن یا یہ ریفرنس کانٹیکسٹ کو نکال کر اس کی ایک آئیڈیل لیندھ جو ہے وہ ٹو اینڈ ہاف پیجز جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے اٹ لیسٹ بیٹا آپ لوگ جو ہے وہ دو کوٹیشنز کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا لیکچر نمبر فرس جب پڑھایا تو اس کے اندر تو کوٹیشنز آپ کو نہیں بتائیں لیکن آج کے لیکچر کے اندر بیٹا ہم آپ کو اس کی کوٹیشنز جو ہے وہ بتائیں گے ٹھیک ہوگیا بیٹا اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ اس کا سٹینزا نمبر ایک تو ہو گیا تھا نا بیٹا اب اس کا سٹینزا نمبر ٹو ہے اور جب سورج نکل آئے گا اس کے بعد باریش جو ہے وہ رک جائے گی اب یہ گرامیٹکلی بڑی کررکٹ اس نے کسٹرکشنی روز کی ہے جنرلی وہ کلاوزز جو ویڈ اور ایف سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے اندر بیل شیل کا استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے سورج نکل آئے گا تو ایک بڑی ہرارک ان سے روشنی ہے وہ بھر دے گی ایچ ڈارک ڈراؤنڈ ڈراؤپ ہر گول بے نور کا ترے کو یعنی کہ یہاں جو سین ہے آفٹر ایچ ڈراؤپس ریننگ اس کے بعد کا ہے اور جناب ایک سورج کی روشنی جو ہے ہر گول بے نور کترے کو بھر دے گی یعنی ایک رینبو بن جائے گی آپ جانتے ہیں کہ رینبو کیسے بنتی ہے کہ وہ کترے بارش کے جو ہوا میں ٹھہرے ہوئے تھے جب ان پر سورج کی روشنی گرتی ہے تو وہ رفلیکٹ ہوتی ہے تو بیٹا وہاں پر ایک بہت خوبصورت سی رینبو بن جاتی ہے مجھے امید ہے کہ سورج خوب چمکے گا اور یہ بہت خوبصورت منظر جو ہے ہوگا اب ذرا بیٹا اس کے سیرونیمز دیکھ لیتے ہیں پہلے ونڈر فول کو کہتے ہیں امیزنگ سرپرائزنگ اسٹھونیشنگ ریماکیبال شائن بیٹا جو ہے چمکنا کو کہتے ہیں تو جیسے سنشائن سپرائٹ جو ہے گلو سپاکل گلیٹر بیم بلیز برائٹ بیٹا ریڈین گلوئنگ گلوئنگ سپاکلنگ کو کہتے ہیں لبلی خوبصورت سویچ بیوٹی فول اٹریکٹیو اٹریکٹنگ سائٹ منظر سپیکٹیکل ڈسپلی اور پیچیٹ اب ذرا اس کی تھوڑے سا ایکسپرینیٹری نوٹس کی طرف آئیں تو اس میں جو ہے سین ہے جب یہ بارش رک جائے گی تو سورج جو آپ جانتے ہیں جب بارش رکتی ہے تو پھر بادل جائیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور سورج جو ہے وہ نکل آتا ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے ایک بات یاد رکھے گا ہم جانتے ہیں جو روشنی ہے یہ بیٹا ہوب کا ایلیمنٹ ہے ایکسپیکٹیشن کا ایلیمنٹ ہے اور دوسری طرف جو اندھیرہ ہے یہ مایوسی کے لیے ہے فرسٹریشنز کے لیے ہے نا امیدی کے لیے ہے پیسیمیزم کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکنڈ سٹینزا ہے ہمارا یہ جو دوسرا سٹینزا ہے اس کے اندر جو ہے بیٹا ایک ایلیمنٹ آف اپٹیویزم ہے اس کے اندر ایلیمنٹ آف ہوب ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ پھیل جائے گی اور جو ڈارک راپ سے سٹینگ ان ایئر وہ روشن ہو جائیں گے اور جو ہے وہ سورج کی روشنی کو رفلیٹ کریں گے اور ایک خوبصورت رینبو بن جائے گی اصل میں یہ تو ہو گیا اس کے اپینٹ میننگ اس کے سیمبولک میننگ کیا ہے بیٹا اصل میں جو ایچ ڈارک راونڈ راپ ہے یہ جو ادھر ہے اس سے مراد پور پیپل ہے ڈارک جیسے ہم نے بتایا پیسیمیزم کو ظاہر کرتا ہے فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے کہ فیل وقت جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ جناب امارہ سارے بینیفٹس لے جاتے ہیں اور جو ڈارک راونڈ راپس ہیں جو غرابہ ہیں ان کو بینیفٹس جو ہیں ایڈوانٹیجز ہیں جو سائیٹی آفر کرتی ہے وہ ان کو بیٹا ان تک اکسیس نہیں ہے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا جو سورج اور the son of hope ہے وہ نکل آئے گا جناب اور اس کی hope full lights جو ہے providing hopes and expectations وہ سب جگہ جو ہے وہ پھیل جائیں گی بارش والا منظر نہیں ہوگا کہ اوپر والے پتے جو ہے وہ صرف جو ہے انہی کو مل رہا ہے اور نیچے والے پتوں کو نہیں مل رہا بیٹا تاب ایسا نہیں ہوگا اس میں ایسے ہوگا کہ جتنے بھی جو کترے ہیں سارے ایکوالی جو ہے منور ہوگئے یعنی یعنی سورج کی جو روشنی ہے وہ ہر گول بے نون کترے کو برابری کی سطح کے اوپر جو ہے اپنی روشنی جو ہے وہ سپریٹ کرے گی اور انڈ میں وہ کہتا ہے ہوں the sunshine sprite میں امید کرتا ہوں سورج خوب چمکے گا اور یہ بہت خوبصورت منظر ہوگا مطلب کیا ہے اس کا کہ جب ہر individual جو ہے وہ hope full ہوگا جب ہر individual کی رسائی ہوگی پہنچ ہوگی اس کی بیٹا access ہوگی ان تک جو ہے benefits تک جو ہے تو اس society کا منظر جو ہے definitely ہے جو ہے وہ بیٹا بہت خوبصورت ہوگا بہت پیارا ہوگا اس society سے بہت بہتر ہوگا کہ جس میں جو ہے صرف عمرہ جو ہے وہ سارے benefits لے کے جا رہے ہیں اور غریبوں کی پہنچ میں کچھ بھی نہیں ہے اب یہی بات جو ہم نے پہلے کی ہے optimism ہے اور hope ہے second stanza جو ہے جبکہ first stanza جہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جبکہ previous stanza کے اندر جو ہے وہ pessimism ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس poem کے اندر دونوں notes ہیں optimism بھی ہے pessimism بھی ہے pessimism regarding the present and optimism in the perspective of the future future کے حوالے سے وہ عمومن ایسے ہوتا بھی ہے کہ جو writer life ذراہت ہوتے ہیں یہ hopeful سے ہوتے ہیں بڑے optimist type سے ہوتے ہیں یہ future کے بارے میں ان کی بڑے expectations ہوتی ہیں اور بڑا یاد رکھے گا basically expectations ہی ہیں جو آپ کی زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے the lovely sight will be of a society possessing the element of equality یعنی کہ the son of hope وہ سب کے اوپر equal جو ہے وہ shine کرے گا تو equality ہوگی and of parallel distribution of all benefits among all the individuals of a society اور برابر کی تقسیم ہوگی تمام individuals میں ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ practically کبھی بھی نہیں ہو سکتا it's impossible that all the individuals in the society have all the benefits equal یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں اگر ایسا ہو جائے تو society وہاں end ہو جائے گی basically جو continuity ہے وہ اچھے سے اچھے اس کی تلاش کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مجھ سے اچھا ہے تو آپ اس اچھے کو attain کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ والا ہے وہ آگے کسی اور اچھے کو دیکھ کر جو ہے وہ attain کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو فتہ ہونا چاہیے بیٹا کہ جو society کی life ہے جو اس کی continuity ہے وہ attempts کے اندر ہیں اور attempts بیٹا expectations کے اندر ہیں اندر ہوتی ہیں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیک society کے تمام individuals میں equality نہیں ہو سکتی لیکن جو element of difference وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے for example ایسا نہیں ہونا چاہیے کیک society کے اندر کچھ individuals ہیں وہ لاکھوں میں کمارے ہیں اور کچھ کی عامدن جو ہے وہ سینکڑوں میں ہیں تو یہ بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے ہاں یہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ society کی prosperity اس کے اندر ہے کہ کچھ individuals جو اس کے ایک لاکھ کمارے ہیں اور کچھ individuals جو اس کے ستر ہزار کمارے ہیں کچھ individuals جو اس کے ساٹھ ہزار کمارے ہیں تو یہ جو difference ہے یہ قابل قبول ہے اچھا جو present ہے the present of humanity is dark whereas its future will be prosperous بس یہ ایک قسم کب کہہ سکتے ہیں اس کا central idea نکال لیں اس کی theme نکال لیں جو بھی نکال لیں بیٹا جو ہے اچھا بیٹا quotations جو ہیں یہ بھی اب نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو quotations اس کے اندر بتائیں گے کیونکہ لاس کے اندر ہم نے quotations جو ہیں وہ شیئر نہیں کی تھی I always like walking in the rain so no one can see me crying chaplain کی یہ quotations ہے rain کے حوالے ساتھ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ بارش جو ہے آپ کے آنسوں کو چھپا لیتی ہے the good we secure for ourselves وہ benefits ہم خود کے لئے لیتے ہیں is precarious وہ بیٹا آپ کے لئے خوفناک ہیں and answered and until it is secured for all جب تک یہ سب کے لئے نہ ہو یعنی کہ اگر کوئی benefits ہے وہ صرف آپ کی ذات کو حاصل ہے باقیوں کو نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے خوفناک بات ہے یہ سب کو ہونا چاہیے and incorporated into our common life جو آپ کی common life ہے یعنی کہ society جو ہے سب کے سب individuals کے لئے یہ ہونی چاہیے ہے do not be angry with throwing کبھی بھی بارش کے ساتھ ناراض مت ہوا کریں it does not know how to fall upward یہ بیادی میں ان کی quotation ہے بیٹا اس کو نہیں پتا بارش کو کہ اس نے اوپر کی طرف کیسے گرنا یہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی آتی ہے ٹھیک ہو کھے بیٹا اب ذرا اس کے ایڈیشنل شارٹ کویسٹنز ہیں سب سے پہلے who is drinking rain in the poem آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر leaves ہیں leaves are drinking rain in this poem these leaves are up for tribe the rich and the poor وہ آگے پوری اس کو explaining کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے why does the poet call upper leaves the rich leaves بہنے پوری ہے سوال ہے بیٹایس چپر اس پویم سے sorry ایک سر ہی پوچھا جاتا ہے the poet calls upper leaves the rich leaves وہ ہم نے پوری آپ کو definition explanation ماہ پر بتائی ہے as they are thick in number they have the maximum chance to receive all the raindrops at first symbolically rich leaves stand for the rich people in our society as they have the golden chance to enjoy by all the benefits prevailing in our society سوال بیٹای سوال ہے what does the poet mean by the poor leaves the lower leaves are the poor leaves as they receive rain water only drop after drop from the top thick leaves symbolically lower leaves stand for the poor people in our society as they receive only a tiny amount from the rich how does the sound of falling raindrops look to the poet the sound of falling raindrops looks musical sweet and attractive to the poet اس کا بلا خوبصورہ سا لگتا ہے بھی attractive لگتا ہے سوال بر پانچ ہے what happens when it stops raining when it stops raining the sun will come out of the clouds it will spread its sunshine everywhere and it would really be a beautiful scene how will the scene look after it stops raining اب یہ اس کے اندر when it stops raining the sun will come out the bright sunshine will spread everywhere it will lit up all the dark drops there will appear a rainbow and it would definitely be a very beautiful spectacle what would happen to each dark round drop یہ بھی میں ہم نے بتایا آپ کو چھنا کہ every and each dark round will lit up with the light that the sun pours down on them اور symbolically اس سے براد یہی ہے کہ بیٹا جو poor people ہیں ان کی lives وہ hope سے بھر جائیں کی but does the poet hope about the sun the poet hopes that the sun will shine brightly and it would definitely be a very beautiful scene but is the central idea of poem spread spread its beautiful sunshine everywhere actually the poet hopes that the future of the mankind would be prosperous and hopeful تو اسی کے بارے بیٹا ہے بیسی کے لی جو ہے how does rain fall on poor leaves rain falls drop after drop on poor leaves آگیا poor leaves کو define کر دے اسکو symbolic meaning جو بتا دے but it's sweet to hear the noise of falling raindrops on the leaves looks to be very beautiful and sweet to the poetry note بہت یاد رکھے گیا i hope the sunshine 's bright shine verb ہے bright adjective بہت یاد رکھے گیا adjective کبھی بھی adverb کو qualify نہیں کرتا grammatical یہ construction خالت ہے لیکن چونکہ ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ پریویس بھی بتا اگر وہ grammar کو follow کرے تو اس کے مرضی ہے نہ کرے تو اس کے مرضی ہے آپ اس کو grammatical غلط نہیں کہ سکتے keep simple fact in your mind always that an adjective never qualifies a verb بہتا ہی ذہن میں رکھے گا bright hair is grammatical wrong but it has already been told that a poet is not bound to follow grammar brightly use کریں اگر آپ یہ use کریں تو بیٹا یہ غلط ہوگا یہ ذہن میں رکھئے اب بیٹا ہم اس کے exercise کی طرف آ جاتے ہیں exercise ہم نے کرنی ہے اس میں بتا دیتے ہیں آپ نے کون کون سے کرنے سوال کون سے نہیں کرنے چوز دو کریکٹ آنسر یہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ پابند نہیں نوائز سویٹ کون سی چیز تھی اس کو خوبصورت برہ رہی تھی گیٹار سنگل drops of rain drops of rain falling on leaves تو یہ delta option آئے گا when did the sun come out in the morning in the clouds when the rain would stop جب آئی چاہے گی تب آئے گا the round drops are brightened by round drops sunshine sunshine color moonlight star light تو بیٹا وہ sunshine ہے true false آپ کے لئے شامل نہیں ہوتے آپ ان کو نہیں کریں گے add two more rhyming words add کریں تو rhyming words کا سوال بھی آپ کے لئے شامل نہیں ہے write a critical appreciation of the point بیٹا یاد رکھے گے کسی بھی point کی critical appreciation rhyming words سمری والا سوال آپ نہیں کریں گے سمری والا critical appreciation والا اور rhyming scheme والا آس آس رائم words والا سوال آپ نہیں کرنا how can a rainy day be enjoyed a rainy day can be enjoyed in number of ways we can arrange a picnic outside we can also have some fun in our house we can prepare some dishes we can order some dishes some junk food from outside as as we can explain the first stanza with reference to the context and explanation of our question